اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورد بیل اقباب ومصببیل اسباب ومصببیل سواریل انسان من المائے والتراب واشہدو ان لا الہ الا اللہ بیده لا شریک له شہادتا موسیلتا دل دار السباب واشہدو ان محمدا عدوه ورسوله نبی کرم ونصره وطاف امر فاؤدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمندللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن ولعظالق لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین حضرات جن جن لوگوں کو درودے پاک یاد ہے پوری امندالی کے ساتھ زور سے درودے پاک پڑھیں صلاتم و سلام علیکی رسول اللہ صلاتم و سلام علیکی رسول اللہ حضرات ہماری تباہی ہماری بربادی کا ایک نیا طریقہ یہ بھی ہے جو ہماری نئی نسل جس کا شکار ہے اللہ تعالی ہماری نئی نسل کو شعور اور اقلتا کرتا ہے مجھے کوئی بلا شکوا دیں بولایا گیا ہوں تو دس آدمی بھی رہے گا سدیس سدیس کروں گا دس لاکھ آدمی رہے گا سدیس 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 یہ اعلق بات ہے کہ آنکھ بند کر کے بھولنا ہم کو نہیں آتا لیکن آنکھ بند کر کے وقت کٹا جا سکتا اگر آپ لوگ کی اپنی زمین نہیں ہے اگر تکلیف نہ ہو تو تکلیف ہو تو جہاں بیٹھیں وہی بیٹھے رہے گے اگر تکلیف نہ ہو تو آئیے ہم بول میں آپ لوگ مت بھولیے ہم بول میں آپ لوگ مت بھولیے ہم بول میں آپ لوگ مت بھولیے پتا ہے کہ آدمی بہتا ہے تو کیا نیت کر کے بہتا ہے آدھا کر کے بہتا ہے نیت ٹھوٹ گئے اس کی طرف دیکھئے دیس آدمی ہو جہاں پندر آدمی آئے پاس آدمی پسک لیا حضرت مولانا صاحب طبلہ کی دعوت پر یہ فطیر آپ کے اس گاؤں میں آیا ہے میں جانتا ہوں کہ حضرت رضا باغل پوری بہت بڑا نام ہے نصیم صحر بہت اچھی چیز کا نام ہے ابھی اس کا وقت ہی نہیں ہوا کہ وہ آئے گا نیبال کے وقت کے مطابق ان کا ٹائم چار بجے کے بعد ہی ہوگا اس لیے کہ وہ نصیم صحر بہر حال میں کوشش کر رہا ہوں حضرت رضا صاحب جیسی آواز تو میرے پاس نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے چرنوں کی جن اللہ ان کو سلامت رکھے تہایات ان کی آواز کو بکرہ رکھے ہمارے خیال کو ہماری تکڑ کو ہماری سوچ کو بکرہ رکھے اب آپ کیا سننے گا یہ فیصلہ آپ کے اوپر جیسے سننا چاہے ویسے آپ ان کو اشارہ کر دیجئے گا ہمارے خیال سنانے کو دیکھا ہے بے شکر ہوں کے سنگے مر کبھی نہیں گھوراتا مجمع بھاگنے سے گھورائے وہ جو جنگ سے دل چلا جاتا ہے تو جنگ سے قریب ہے اس کو گھورانے کی ضرورت کیا ہے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر جتنی دیر تک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اتنی دیر کے لیے جنگ کی قیاری میں تطریف فرما دے گا اور جن کو جنگ پسند نہیں ہے وہ چلے گئے تو پکڑ جاب نہیں رہا چکتے جنگ سب کے مقدر میں نہیں ہے سب کے مقدر میں نہیں ہے اللہ جس کو پسند فرمائے گا اسے ہی جنگ پتا فرمائے گا جو چھلے گئے وہ اپنی قسمت پر ماتن کرے جو رہ گئے وہ اپنی قسمت پر ناز کرے اس لیے کہ ہمارے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہمارے ہاں حوصلہ دیکھا ہے اگر تعداد دیکھی جاتی تو کبھی بدر کی جنگ ہم جیت نہیں سکتے اگر تعداد دیکھی جاتی تو کربلا کے میدان میں حضرت مالی حسین کے قربانی زندہ نہیں رہتی زندہ ہے تو تعداد کی بنیاد پر نہیں حوصلوں کی بہتا ہے اور میں ناپ کا کون سا شیر آپ کو سناؤں میں سمجھ نہیں کیا لغہ پائے گا اس کو بھول اور غنچہ کا رنگ کیا لغہ پائے گا اس کو بھول اور غنچہ کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو گمبتِ خضراء کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو گمبتِ خضراء کا رنگ اور دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتا کرنگ آنکھ مازاغل بسر ہے ودوہا چہرہ کرن باب باب سندہ باگ بدرگوں کا پاؤں چھونا جائز ہے حرام نہیں مگر یہ رواج دوسرے کا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو دوسرے کرتے ہیں ہم وہ کام کریں گے جو دوسرے کریں اجازت دیت ایک مطلعہ اور یاد آگیا سنا دوں کس قدر ہوگا حسین ان کے روخے زیبا کر مختار احمد دوری صاحب مقیب جل صاحب نے بہت اچھی اردو بول لئے تھے میں اتنی اچھی اردو نہیں بولوں گا جب اتنی اچھی اردو بولوں تو میں اچھی ہو جاؤں گا مطلعہ سنے کا اور مطلعہ سبا صاحب کس قدر کس قدر ہوگا حسین ان کے روخے زیبا کرنگ ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کا رنگ اور میں ایک ایک اس نے مطلعہ اور یاد آگیا وہ بھی سناتے ہیں سبان اللہ بھلی ہے مطلعہ مطلعہ جو چلا گیا وہ اپنے قسمت پر روئے گا آدھا پورا نہیں کس کی ہمت ہے جلسہ پورا کر دے یہ کہو کہ ہم لوگ بیچے رہے میرے نبی ہمارا مقدر پورا کر دے ورنہ کون مائی کا لال ہے تو نبی کا جلسہ پورا کر دے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے مطلعہ سنیے مختار صاحب دیکھئے دیکھ نئی سوچ سبان اللہ صاحب کعبہ ہو مابونہ زفا کعبہ ہو یاکِ منا عرفات مزدلفہ کا رنگ کعبہ ہو یاکِ منا عرفات مزدلفہ کا رنگ سارے رنگوں سے الگ ہے گمبتِ خدرہ کا رنگ سارے رنگوں سے سارے رنگوں سے نارے تکبیر نارے رسالت آمدِ مصطفیٰ کونفرنس حضرتِ علامہ صیف اللہ علیمی صاحب دلہ نارے تکبیر کعبہ ہو یاکِ منا عرفات مزدلفہ کا رنگ سارے رنگوں سے الگ ہے عمدِ خدرہ کا رنگ اکتم تیاد ہے یہ کہ ہم آپ کو کہیں گے نا یسبان اللہ کہیے یہ کہیے وہ کہیے اس لیے کہ خوش نصیبوں کو خوش کہنا یہ بے خوش نہیں ہے آپ لو خسمت والے ہیں کہ نبی کی بزم میں آمدِ رسول کونفرنس میں بیٹے ہو گئے کل مجھ کو اپنے بچوں کے پاس جانا آئیسی آواز میری رہے کہ میرے بچے دروازہ کھول دے وہ سمجھے کہ میرے اپو بول گا مجھے کہو مائک ٹھیک بچ گا تھوڑا سکاری لہرہ دوتا کہ آواز یہ ٹھیک چیچے نہیں آپ کے مائک کو کیوں خراب کہیں گے ہم جب تو بولتے بولتے خود آواز ہم لوگی بکلی ہوئی میرے نبی ہیں کتنا پر بڑھائی ہو میرے نبی ہیں شبان اللہ میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں ہم سب کے نبی ہیں کائنات کے نبی ہیں رب کے رسول ہیں سب کے رب کے رسول ہیں لا جواب ہے دے مثال ہیں اگر کوئی جواب ہو تو لاؤں کوئی جواب ہو تو لاؤں آنکھ بن کر کے آپ لوگ پانچ منٹوں کو سنگی پسپن منٹ ہم آب کھول کے آپ لوگوں کو سوال لیں آنکھ بند کر کے پانچ منٹ مجھ پہ سوزی دیا میں جو ٹھوکی پہنا ہوں یہ بھی ٹھوکی ہے یہ جو پہنے یہ بھی ٹھوکی ہے یہ جو پہنے یہ بھی ٹھوکی ہے اللہ مابدو راجز صاحب پہنے وہ بھی ٹھوکی ہے مگر وہ چچا پہنے وہ بھی ٹھوکی ہے مگر سب کا نام الگ الگ ہے مگر سب کا نام الگ الگ ہے کہ نہیں یہ گوڑ ٹھوکی ہے یہ گوڑ ٹھوکی ہے یہ بھلڑ ٹھوکی ہے وہ برکاتی ٹھوکی ہے وہ دپلی ٹھوکی ہے وہ جناک ہے اور جو آزمت رضا پہنے ہیں وہ تازی شریعہ ہیں سب کی حقیقت ہے ٹوٹی مگر نام الگ الگ پانچ منٹ دیکھا آنکھ بند کر کے مجھ کو سن لیجیے تاکہ میں کل جاؤں میں اہلہ علم اور غلماء کی توجہ جاؤں گا نام الگ الگ حقیقت ہے پانی اگر آسمان سے گرے باریش ہے پانی اگر جمع ہوا گرے بولا ہے پانی گر کے زمین پہ چم جائے برف ہے پانی گر کر اکٹھا ہو جائے تو ندی یا پوکر ہے پانی گر کے اگر پہ جائے تو نہر یا دریہ ہے پانی اگر بلٹی سے نکلے تو بلٹی کا گلاس سے نکلے تو گلاس کا فریش سے نکلے تو فریش کا بوتل سے نکلے تو بوتل کا حقہ سے نکلے تو حقہ کا یہ پانی اگر کنواں سے نکلے تو کنواں کا یہی پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو ہے جسم سے نکلے تو پسیرہ ہے ناکھ سے نکلے تو گندگی ہے یہی پانی پھول کی پتی سے ٹکے تو شمنن کا قطرہ ہے یہی پانی اگر پھلوں سے نکلے تو اس کو خلق بہتے ہیں اور یہی پانی اگر اسمائیل کے قطن سے نکلے تو آبے زنزل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی امیلی سے نکلے تو آبے رکھنا ہے بان اللہ بلیے گا نا بدلا نام بدلا ہے نقیب جلسہ کی توجہ چاہوں مصطفیٰ لا جواب ہے وہ قربے پرورتگار میں ہیں تو نور ہے آدم کی پشانی میں نور ہے وہ شیش میں تو نور ہے تو نور ہے تو نور ہے وہ جوشہ میں تو نور ہے وہ کانی آگ نے تو نور ہے وہ سالے نے تو نور ہے وہ ادریس میں تو نور ہے وہ یونس میں تو نور ہے وہ شوہد میں تو نور ہے یاکھوٹ میں تو نور ہے وہ موسیٰ میں تو نور ہے وہ موسیٰ میں تو نور ہے وہ ادران میں سے نور ہے جسی میں تو نور ہے خلال میں تو نور ہے موسیٰ ہے ط Bol 팔�ложہ ہے کو آپ؟ اللہ میں تو نور ہے موسیقی سبان اللہ بولی ہاں چلے گئے یہ ٹھیک ہے اچھا ہمارا نبی لا جواب اچھی ہے ہمارا نبی لا جواب تخری سننے کا مر بنا اب ہم سنانا شروع کریں ایک تم اسی طرح تائم کر جائے گا آدھا گھنٹا ہو جائے گا پتہ نہیں ایک تم جب تک جائیں گے تب تک بولیں گے محنپور ہے اس کو محمد پور بنا کے جائیں گے خانبور آپ کہتے ہیں نا خانبور اور ساری پور شہر پور کھا گھتا کرو جائے ہو جائے کئی سلامپور کاؤں ہویا سلامپور کاؤں ہیں ایک بھوڑا شیر تک جھگڑا ہو گیا نوجوان شیر ہوں سے بات چٹ ون سب جوان شہر ایک دن بودھا شہر اکیلے جنگل سے باہر گھن رہا تھا پچیس تیس کتوں نے گھر گیا اب بودھا شہر تھا اب کتے اس پر حملہ کرنے والے تھے کہ اچانک وہ شہر جن کا جھگڑا تھا بودھا شہر سے وہ جنگل سے نکلے دیکھا کہ بودھا شہر کتوں کے بیچ میں پس گیا ہے شہروں نے کتوں پہ حملہ کیا سارے کتوں کو مار کے بھارا دیا تو بودھے شہر نے کہا ابھی ہم سے تو کئی برہ سے تمہارا جھگڑا چلنا ہے تم ہمارا سپورٹ کئی سے کی ہے ہماری مدد کئی سے کی ہے تو نوجوان شہروں نے کہا کہ جھگڑا ہو سکتا ہے مگر جب برادری کی بات آئے گی تو ہم کوئی جھگڑا یاد نہیں کریں گے مذہب کی بات آئے گی تو ہم کوئی جھگڑا نہیں رکھیں گے تبدیل لگی ہے مگر ہم تو اسلام یاد لگ ہمارا نبی لا جواب سبحان اللہ بول دیجئے ہمارا پیغمبر لا جواب ہمارا دین لا جواب ہماری شریعت لا جواب ہمارا مذہب لا جواب ارے اس کے ماننے والے آپ سب لا جواب آپ سب لا جواب عربوں عرب لوگ بس رہے ہیں دنیا میں مگر اللہ نے سب کو ایمان نہیں دیا اللہ نے جس کو پسند کیا اسے ہی ایمان دیا آمد رسول کانفرینز ہے اور دیکھئے نبی کی آمد کا سکتہ میرے پیغمبر ہے پچپن کا زمانہ ہے حضرت دائی حلیمہ دوپ کلانے کو آلیں نبی سمجھ کے نہیں رسول سمجھ کے نہیں مجبوری میں یہ تین بچے سمجھ کر آئے مگر میرے نبی کی نظر سے جب نظر ملی تو میرے پیغمبر نے نظر نظر میں فرمایا کہ حلیمہ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو پکڑ لو مجھ کو زمانہ تو یہی کہے گا کہ حلیمہ نے عبد المطلیب کے پھوٹے کو اٹھا لیا مگر قیامت تک فرشتے گاتے رہیں گے کہ مصطفیٰ نے حلیمہ کو زہارہ دیتا حلیمہ کو زہارہ دیتا بس صرف سنتے رہی آئے حضرت حلیمہ نے بودھ رہی آہا بودھ رہی آہا ان ہاتھوں کی عظمت کا اندازہ ہے آپ جن ہاتھوں میں مجھے سرکار گئے ہیں پھر نبی کا تلوہ چومنے کے بعد عرش عرش آزم ہو گیا عرش عرش آزم ہو گیا تو حلیمہ کے ہاتھوں میں نبی کا تلوہ نہیں ہے نبی کا پورا وجود پایا جائے حضرت حلیمہ لے کے چاہیے ہیں حضرت حلیمہ لے کے چاہیے ہیں حضرت حلیمہ لے کے چاہیے ہیں مری ہوئی سواری یعنی حکیل کے چلنے والا جانبہ ہے نبی کو لے کے بیٹھیں تو ہوا میں سے بات کرنا لگا جائے ہیں دوسری عرش آزم ہو گیا دوسری عرش آزم نے کہا حلیمہ جو نے مکہ میں جا کر جانور بدل لیا ہے کیا ہے حضرت حلیمہ نے کہا نہیں بہن جانور وہی ہے بیٹھنے والا بدل گیا ہے بیٹھنے والا بدل گیا ہے چھ سات مہینے سے پورے قبیلے میں برادری میں کسی بھی جانور کے خند میں دودھ نہیں تھا جیسے ہی حضرت حلیمہ نبی کو لے کر اپنے گاؤں میں اتری سواری سے تو جتنے جانور تھے اس گاؤں میں سب کے تھن میں دودھ کر رہے ہیں تخریر سننا ہے تو بول دے رہے ہیں برنا میں کس پوزیشن میں تخریر کر رہا ہوں وہ چند آدمی جاننا ہے میں بولنا ہوں میری نظر کے سامنے میرا نظر میری نظر میری سوچ میرا دی کہیں ہیں کیونکہ میں وعدے کا پابند اپنی ہوں اس لئے میں پہنچ گیا ورنہ جس حالات کا میں شکار ہوں بورڈر پہ آ کے بھی آدمی واپس چلا گیا لیکن ہے ٹھیکہ ہو جائے اس لئے کہ میرے ہاتھ میں وقت ہے ابھی دو چار پہنچ آنا میں پہنچ جاؤں گا جہاں مجھ کو وقت پہنچ جاؤں گا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سبر عطا فر بڑے کافید بڑے بڑے گمراہ پہنچ پہنچ جاؤں گا ان کو کافید ماں سے اللہ، گمراہ ماں سے اللہ پہنچ جاؤں گا بے اکل کہا جائے بے شعورہ کہا جائے جھولا پہ سلا دیا سمانہ بدلتے دیر لگتی ہے کیا نام ہے آپ کا عمزد عمزد عمزد